جس چیز کی امت تو اس لئے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے خاص طور پر ہندوستان میں اور عام طور پر پوری دنیا میں وہ ہے تعلیم تعلیم آج دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار مانا جاتا ہے جو تعلیم سے واپستہ ہوتی ہے وہ قوم آگے بڑھتی ہے اور جو قوم تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہے وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے مگر مسلمان کے لئے تعلیم کے سلسلے میں ضروری ہے کہ وہ تعلیم اس طرح سے نہ حاصل کرے کہ تعلیم کے حاصل کرنے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے دین نکل جائے اس کے ہاتھ سے اسلام نکل جائے اس کے ہاتھ سے قرآن نکل جائے اگر یہ نکل جاتا ہے تو اس صورت میں یہ تعلیم مسلمان کے کسی کام نہیں آسکتی ہے کیوں کہ مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اس کے پاس دین ہو اور پھر اس کے بعد دین کے بعد جو بھی کرنا چاہے وہ کرے مگر آج ہمارے یہاں الٹا ہو گیا سب کچھ پہلے ہوتا ہے اور دین کو ہم نے سب سے آخیر میں کر دیا جس کا انجام ہے کہ اللہ نے بھی ہمیں سب سے آخیر میں لاکر پھینک کیا ہے